مدرہ اٹاوہ میں صدر تحصیل دار جقدیش سنگھ کو پیسے کے لئے اندین اور گالی گلوچ کا آڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں ماملے کو سنگیان میں لے کر ڈی ایم نے جانچ کے آدیش دیئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تحصیل دار نے ماملے پر صفائی دیتے ہوئے پیسے کے لئے اندین سے انکار کیا ہے وائی وائرل آڈیو تاکھا تحصیل میں تیناتی کے دوران رقبہ بڑھائی جانے کو لے کر اور ایک لاکھ روپے کی رشوت کو واپس مانگنے والی پیڑیت کی ساتھ گالی گلوچ کرنے کا آروپ ہے سنگیان میں ہے اور ایک بے پرکاش نام کے بیٹی تھے تحصیل تاکھا کے انترگت گران پوراں پورا کے لیاتی کے یادوں ہیں ان کا ایک درستی کا پرکران تھا رکبہ درست ہونے کا ماملہ تھا تو ہم نے ان کی درستی کے پرکران کو ساکشوں کو لے کر کے بھیر دیا ماننی اگلہ دکاری مہوزے کے یہاں وہ پرکران وہاں بھی سمجھتا بیچارہ دین ہے پرارچی کو یہ لگا کہ ساہد ہمارا کام ہوا یا نہیں ہوا ساہب نے بھیجا کی نہیں بھیجا اس وجہ سے وہ کہیں سے حریسمنٹ ہو کر کے آیا اور ہم کو یہ بتایا کہ ساہب آپ کے نام سے کچھ بابو لوگوں نے کچھ دھنگاسی لے دی تھی ہوجور میں گریب آجوں ہوں میری مدد کی جا ہم نے اس گریب آجوں کو سنا اور اس کے پرسند کا مستارن کیا اور وہ پونہ بار بار آیا اس وجہ سے ہم کو اس سے تھوڑا سا تناو پیدا ہوا میں جائیوٹیگ ہوں اور ہائیپرٹینسن کا کشنٹ ہوں تو مان نے اس کو دیکھا اور اس کے پہلے دو بھنٹے پہلے ہماری بات ہو جکی تھی جیسے اس کو مان نے دو بھنٹے بات دیکھا تو ہم کو تناو پیادت ہوا اور اس تناو میں ہم نے اس کو کچھ باتیں کہیں جو آپ لوگوں کے سنگیان میں ہے اور نہیں تھا اور کوئی بات نہیں نہ کوئی لیندین کا ہمارا اس سے مطلب ہے اس گریب آجوں کو ہم نے دل سے مدد کی جو آپ کی اڈیو میں آواز سے جو کرتے ہیں اس کو مان رہے ہیں وہ آپ ہی کی آواز ہے یہ ہی ہماری اس کی وارتہ ہوئی ہماری ہی آواز ہے ہم نے اس سے وارتہ کیا جب ٹاکھا میں تھے تو کیا آپ کے نام سے آپ کے بابو یا کرمچاری پیسہ ایسا لیتے تھے لوگوں سے کیا نہیں نہیں ان کے پرکران کہ ہم کو سنگیان نہیں آیا پر انتو بیت پرکاش کا یہ کہنا تھا سنگیان میں ہمارے مہنچہ جب ہم وہا تھے